مہتر ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرواز ٹوی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدمی خبروں کا آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرص نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے جب کوئی روزہ رکھے تو کوئی بے بودھا بات نہ کرے نہ ہی لپو بات کرے تفصیل سے ہم نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر ٹی ارے سرکار کی عوامی فرائس کی مات ملک میں مثالی عوام کو ہر موڑ پر سہولت دینی والی وزیر اعلیٰ کے سیارے ایمیلی شکیل آمیر اقبال و آزاد کی میرا صحب کے با مقصد انوان پر جی آئیو کی جانب سے تعلیبات کے لیے مخابلے اسلاف کی تارک کے معلومات ہی اصل مقصد آرمور اردو میڈیاب سرکاری سکول کی عمارت بوسیدہ گرنے کے دہانے پر طلبہ خوف کے سائے میں تعلیم حاصل کرنے مجبور دیکھنے والا کوئی نہیں آلیا طلبہ میں افسوس سامپ دیکھ کر ہر کوئی خوفزدہ ہوتا ہے اور بھاک کھڑا ہوتا لیکن ایک نوجوانی سامپ پکڑنا اور کھلنا اس کا شوق بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف ترنگانہ ریاست کی حکومت عوام کے لیے کئی بہبودی اسکیمات عمل میں لاری بودھن امیل شاکی لامر کب ہے عوام کی بہبودی کے لیے ہر ممکن اقدامات لینے والے واحد ودر علا کے سیاری ہے بودھن مندل میں امیل شاکی لامر نے دورہ کیا مختلف ترخیاتی پروگراموں میں شرکت کی سالورہ گاؤں میں نئے تعمیر کی گئی محلہ مندلی امارت کا افتتہا کیا اس کے بعد روڑ کے کاموں کیلئے سنگی بنیاد رکھا اس موقع پر لگائے گئے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ ٹیارس حکومت محلہ سنگموں کو مستحقم بنانے کے لیے تمام طرح کی مراد دے رہی ہے حکومت کی جانب سے دیے جا رہے بہبودی اسکیمات سے ہر کوئی استفادہ حاصل کرے اور ملک بھر میں کسی بھی جگہ نہ دکھائے دیے جیسے بہبودی اسکیمات روڑے امال لہ رہی واحد ریاست تیلنگانہ ہونے کا اضحار کیا بہبودی اسکیمات سے xiil Caribbean موسیقی 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 ایڈپلی منڈل کے تعلیمی شعبہ وہ سرکاری پرائیمری ہائی اسکول کا ڈی ای او جناردن راؤنی جاہتا لیا اساتیزہ اسکول میں آتے ہی ریجسٹر میں دستقت کرتے ہوئے ہر روز لازمی طور پر تمام اساتیزہ پریئر میں شرکت کرنے کا مشورہ دیا اس بارے میں کسی بھی اساتیزہ کو چھوٹ نہیں دی جائے گی اور چند اسکولوں میں اساتیزہ وقت کی پابندی نہیں کر رہے اس بارے میں کئی فریادے بھی آنے کی بات گئی اور فی الحال سالانہ امتحانات خریب آجانے سے اساتیزہ اپنی خصوصی توجہ دیتے ہوئے سبق دینی کا اظہار کیا اور میڈے ملز کی نگرانی اساتیزہ کے ذمہ داری ہے جس سے طلبہ کو متوازن غزہ ملنے کے امکاناتیں ہائی اسکول کی اساتیزہ اپنے سلیبس کو مکمل کروانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں ان کی ہمراہ ایم ای او راما راؤ ہیڈ ماسٹر سودرشن سائلو وہ دیگر نے شرکت کی موسیقی موسیقی طالبات کے لیے بیت بازی نظم گوئی وہ دیگر مخابلوں کا انیخات طالبات کو مسابقت کے لیے تیار کرنا ہمارے اسلاف کی تاریخ وہ کارناموں سے وقفیت اور ہمارے اسلاف کی تاریخ خابلیت وہ ملک وہ ملت کے لیے قربانیوں کو نئی نسل تک لی جانا اور آیا کرنا ہی ان مخابلوں کا مقصد جی آئیو ذمہ داران کے خطابات شہر کے احمد پورا میں واقعی جی آئیو دفتر نزد عرفات مسجد جی آئیو کی جانب سے اقبال و آزاد کی میرا سے ہم کی عنوان سے طالبات کے لیے بیت بازی نظم گوئی وہ دیگر مخابلے رکھے گئے ان مخابلوں میں جملہ پچیس اسکولز وہ کالیجز کے طالبات نے حصہ لیا اور اپنے اپنے انداز میں نظم گوئی اور بیت بازی میں خابلیت کی جوہر بکھیرے ان مخابلوں میں ججز کے فرائست مشہور شاعر ریاستنہا رحیم قمر وہ دیگر نے انجام دیئے ان مخابلوں میں بہترین مظاہرہ کرنے والوں کو پچیس نومبر بروزی پیر بامقام لیمڑا گرڈن میں جی آئیو کی جانب سے منقد ہونے والی تقریب میں اینامہ سے نوازا جائے گا اس موقع پر ذمہ دارا نے بتایا کہ ملت کی دختران ہر میدان میں اپنی خابلیت کا لوہا منوار ہی مسابقت کے لیے تیار کرنا ہمارے اسلاف کی تاریخ خربانیوں دور اندیشیوں اور خابلیت سے وقفیت اور ان کی کارناموں کو اوروں میں آیا کرنا ہی پروگرام کا مقصد ہے ہم جی آئیو گر اسلامی کارگنیزیشن سے تعلق ہوتی ہیں گر اسلامی کارگنیزیشن ایک ایسی طریقی ہے جو لڑکیوں میں اسلامی شعور بیدار کرنے کے لئے کام کر دیئے ہمارے مقصد ہے کہ لڑکیوں کے اندر بیرہ حرابی ختم ہو جائے اور لڑکیوں کے اندر اسلامی شعور جیادہ زیادہ پیدا ہوگا اور لڑکیوں کو اسلام کے بارے میں جیادہ جیادہ معلومات حد کر دیئے لڑکیوں کو نیکیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے بچنے کی طرف گامزر کرتے رہے اس مقصد ہے جی آئیو ہر وقت وقتاً فوقتاً کئی خزمیوں پروگرامز آرینج کر دیئے عام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنی لڑکیوں کو جی آئیو میں آنے کی ترغیق دے اور انہیں جی آئیو میں بھی جائے اور اسی کے ساتھ ان شاء اللہ ہمارے پر پچیس نویمبر کے لئے ہمارا فینل پروگرام ہوگا جو کہ لیمرا فنکشنال میں ہوگا وہاں پر آپ تمام کو آنے بہ وقت دس وجہ سے دس وجہ آپ تمام کو آنے کی اپیل کی جاتی ہے جی آئیو کی طرف سے آرٹیسی ملازمین کی ہر تال کو قتم کروانے کے لئے حکومت اپنی سادشے کر رہی آرٹیسی جیل سے قائدین نے لگایا الزام آرٹیسی کو حکومت میں ضم کرنے کے مطالبے کو واپس لیا گیا بقیہ حقیق مطالبوں کی ایک سوئی کرنے کا کیا مطالبہ شہر کی دھرنا چوک میں آرٹیسی ملازمین کی جاری ہر تال سہنتالیس ویروس میں داخل اس موقع پر آرٹیسی جیل سے قائدین نے کہا کہ ملازمین کی ہر تال قتم کرنے کی بجائے حکومت سادش کرتے ہوئے ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنے کا الزام آئیت کیا اور آرٹیسی ادارے کو حکومت میں ضم کرنے کے مطالبے کو واپس لینے پر بھی حکومت ان کی بقیہ مطالبوں کی ایک سوئی میں اپنی دلچسپی نہیں لے رہی اور کسیار کا اقتدار تاریخی یادگار بننے کا اظہار کیا اور پچاس ہزار ملازمین کو فاقہ کشی کی نوبت آ جانے پر بھی وزیر اعلیٰ کسیار کسی بھی طرح کی دلچسپی نالینی پر حیرت ظاہر کی اور حکومت ان کے حقیقی مطالبوں کو حل کرواتے ہوئے ان کے مسائل کی ایک سوئی کرنے کی خواہش ظاہر کی اور آرٹیس ملازمین کو خدمات پر لیتی وی آرٹیس ایداری کو بچھانی کی اپیل کی نو جوان بری لا تو وہ بری صحبت سے خود کو دور رکھی اور سہت مند رہے اور وردش کی عادت ڈالیں تاکہ سہت مند معاشرے کی تشکیل یقینی ہو بودن روٹ پر واقعی جنیٹک جیم کی دو سالہ کامیاب تکمیل پر تقریب کا احتمام معزز مہمانوں کے کتابات اور ٹرینر اجوت خان کو دی مبارک بات شہر کی بودن روٹ پر واقعی جنیٹک جیم کے آغاز کے دو سالہ تکمیل پر جیم اونر ٹرینر مسٹر نظم عباد اجوت خان کی جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں بطور مہمانی خصوصی یوت لیڈر جاوید خان صدر جمعیت العلماء حافظ لیق خان و دیگر معزز شخصیتوں نے شرکت کی اور قلیل عرصے میں جیم کی بہتر کارکردگی پر اجوت خان وہ ان کے رفقہ کو مبارک بات دی تمہامی مہمانوں کی اجوت خان منیر خان وہ دیگر نے تہنیت پیش کرتے ہوئے شالپوشی وہ گلپوشی کی جم کی دو سالہ تکمیل پر کیگ بھی کٹا گیا اور نوجوانوں کی بڑی تعداد وہ مہمانوں نے اجوت خان کی گلپوشی کی اور مبارک بات پیش کی اس موقع پر شرکہ نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ تندرستی ہزار نعمہ تھی آج کے دور میں کئی امراض کا قطرہ ہے تو وہ بری لطوں نشے کی عادت سے بچے اور وردش کی عادت ڈالے کیونکہ سہت مند رہ کر ہی ملک وہ قوم کی قدمت کی جا سکتی ہے بولتا ہوں کہ ورکاوٹ کے لیے ایکسرسائز کے لیے کوئی سیزن رہتا آپ کو ہر وقت دن میں جو 24 hours کا آپ کا روٹین رہتا ہے اس میں at least یا چھوٹے بچے رہو یا ینگسٹرز رہو یا ایج ایڈ پرسنز رہو آپ کو 40 منٹ سو آپ کو ورکاوٹ کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ جیما ایکسرسائز کریں آپ ایز ووکنگ کر سکتے ہیں سویمنگ کر سکتے ہیں فائدہ نقصان دیکھئے ہر چیز کا ایک لیمٹ رہتا اس لیمٹ کے حساب سے اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ آئے ٹھیک ہے ڈرائی فروٹ بہت ساری اچھی چیز ہے ڈرائی فروٹ ہر ماں باب اپنے بچے کو لاکے دیتے کھاؤ بیٹا کھاؤ سہیت مند رہتے اچھے رہتے ڈرائی فروٹ اگر آپ ایکسرس یوز کر لیے دن میں دو انجیر کھائے ویری گوڈ دن میں چار پانچ کھا لے رہے دس کھا لے رہے کیا ہوتا آپ کو معلوم ہے میٹابولیزم خراب ہو جاتا لوز موشن ہو جاتا اسی طرح میڈیسین کا بھی ایک پراپر مقدار رہتی پراپر ایک باڈی ویٹ کے حساب سے ایج کے حساب سے اس کی میچریٹی کے حساب سے اس حساب کا ڈوز لینا رہتا آپ کا جو سوال ہے بلکل صحیح ہے میں انکار نہیں کر رہا کہ کیڈنی فیل ہو رہا کیانسر کے بیماری یہاں آ رہے مر جا رہے بلکل صحیح ہے مر ہر خصم کی دیسے ہیں اب یومن باڈی میں تین ٹائپ کی باڈی رہتی باڈی ویڈنگ لینگویج میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک رہتا میزو ماف ایک رہتا ایکٹو ماف ایک رہتا اینڈو ماف اب بندے کی کونسی باڈی ہے اس کو ریکنائز کرنا اس کو نہیں معلوم رہتا میں باڈی ویڈنگ کو ایسا مانتا ہوں کہ میں کو باڈی ویڈنگ اسی لیے پسند ہے کہ کوئی بھی سپورٹس رہو جیسا کرکٹ رہو یا فوٹبال رہو جب تک پلیئر بیٹ لے کر گراؤن میں کھیلیں گا نہیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کرکٹر ہے وہ پلیئر ہے جب تک فوٹبالر بال کے پیچھے بھاگ کر گول نہیں کریں گا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ فوٹبالر ہے میں باڈی ویڈنگ کو اس لیے پریزنٹ کرتا ہوں کہ مجھے جہاں کر کچھ پروفارم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی میرا چلنا میری موجودگی میرا وہاں پر رہنا یہ بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ ایتی لیٹ ہے یہ بندہ باڈی بیلڈر ہے اس حساب سے میں یہ فیلڈ کو پریفر کرتا ہوں یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقت پا نیو تاج جیلیٹس آزم روڈ پر اپنے معزز گہہکوں کے لیے بمپر آفر صرف آفر نہیں آفر یعنی تلائے زیورات کی قریدی پر فی طولہ ہزار روپی جی ہاں ہزار روپی کی چھوٹ فی طولہ چاندی پر تیسہ روپی کی چھوٹ ساتھی سات زیورات کی بناوٹ پر پچاس پیسد کی ریایت اتنا ہی نہیں نیو تاج جیلیٹس آزم روڈ پر خریدے گئے زیورات کہیں بھی صرف ایک گونجی کم سے فروق کرے زیورات کے ماہیت جنب پسرو کی نگرانی میں زیورات کی پوری گیارنٹی کے ساتھ بناوٹ ڈیزائن ایسے کہ آپ داد دی بینا نہ رہ پائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی فریب نہیں امدہ کالیٹی نیتنے ڈیزائن جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور آپ کی تخاریف کو چارچاند لگا دے اب خوبصورت ڈیزائن کے تلائی زیورات کی قریدی نیو تاج جیلیٹس آدم روڈ پر کریں اور فی تولا تلائی زیورات مارکیٹ سیٹس ہزار روپی کم قیمت پر پائیں اتنا سب صرف اور صرف نیو تاج جیلیٹس پر اب زیورات کی قریدی کی خوشیاں ہوگی دو بالا ہمارا پتہ ہے نیو تاج جیلیٹس ہیڈ پوسٹ آفس کے قریب باری لائن جم کے سامنے آزم روڈ نظم عباد سل نمبر 08462 252786 949395 9915 زیڈ پلس خلوش شہر بودن بستین کی چند میٹر کے فاصلے پر ایس بی آئی بینک کے بلکل خریب وسیو اریز کشادہ اور سہولتوں سے آراستہ امارت زیڈ پلس کرائے پر دی جا رہے لفٹ کی سہولت سلر پارکنگ جدید ترس کے ہال وہ دیگر اب اپنی تجارت کو چار شام لگائیے دواخنی کے لیے موضوع تو دیر نہ کریں وہ آج بھی کی رایا یا لیس پر حاصل کریں کسی بھی کورپیٹ ترس کی تجارت کے مفید وہ موضوع امارت زیڈ پلس خلوش نصد ایس بی آئی بینک نظم آباد رابطہ کریں دبل لائن 89 710528 970 173 2021 شہر نظم آباد میں پہلی بار سٹینلس سٹیل کی دنیا میں ارفان سٹیل کی دھو جی ہاں ارفان سٹیل کی دھو وہ ڈبل دھما کا 75 ہزار مالیات کا جہز کا مکمل سامان صرف 50 ہزار روپیے میں 50 ہزار مالیات کا مکمل جہز اب صرف 35 ہزار وہ بھی برینڈیٹ کو گیرنٹی کے ساتھ اب آسان قسطوں میں یعنی آپ روزانہ 100 روپی ہفتے کے ہزار روپی یا پھر مہانہ 3000 روپی ادا کر سکتے ہیں یعنی 18 مہینے میں آسان قسطوں پر رخم جمع کریں اور جہز کا مکمل سامان گیرنٹی کے ساتھ حاصل کرے کرے الیپٹرونک سامان پر دو سال اور سٹیل کے سامان پر ایک سال کی گیرنٹی خوران پاک کو جائن امارس ارفان سٹیل کی جانت سے بطور تحفہ دیا جائے گا اس کے علاوہ دسیرہ وہ دیپا والی کا خاص آفر بھارتی گنگا کا پریشر ککر پانچ سال گیرنٹی کے ساتھ پانچ لٹر وہ تین لٹر کے ککر صرف 999 روپے میں تو ہے نہ ڈبل دھما کا جلدی کیجئے موخہ چھوٹ نہ جائے ارفان سٹیل نزد اغبال بینار احمدی بازار نظم ابباد فون نمبر 970-1033-147 فیزا جویلیٹس کا اپنے موزز گہاکوں کے لیے دھما کا آفر جی ہاں فیزا جویلیٹس پر تلائی زیورات کی خریدی پر فی تولہ ہزار روپی ڈسکاؤنٹ ہر تولہ پر ہزار روپی کا ڈسکاؤنٹ صرف اور صرف فیزا جویلیٹس پر تو اس بمپر آفر کا فائدہ اٹھائے اور آج ہی تشریف لائے آپ سے لے اللہ تعالی علیہ السلام نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہمی سے نہیں جھوٹ رسک گھٹا دیتا ہے فیزا جویلیٹس پر شادی سیزن کے لیے سپیشل آفر کوئی بھی سونے کا زیور بنوائے ایک تولہ زیور کی مزدوری صرف سورپی ہوئی کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے بسکیٹ کی سونے کے زیورات صرف آنٹ دنوں میں آپ کی پسند کے مطابق تیار کی جائیں گے تو ضرور تشریف لائے فیزا جویلیٹس سلطانس لیڈیز شورم کے بازو نہرو پارک نظم اباد سیل نمبر نائن تری نائن فور ایٹ نائن ایٹ ڈبل فائی زیرو وقفی کے بعد دوبارہ استقبالیں بڑھیں گے تفصیل کی طرف مرکزی حکومت طلبہ کے ہوں کو نظر انداز کر رہی اسے فائی زلہ صدر بوٹا نیل کا بہین جینیو طلبہ پر کیے گئے حملے کی سخت مضمت کی اسے فائی کی تحت شہر کی دھرنہ چوک پر سیاہ بیچ لگاتی ہوئی احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر زلہ صدر بوٹا نیل نے کہا کہ اس ماہ کی اٹھارہ تاریخ کو جینیو طلبہ پر دہلی کی پولیس بے رحمی کے ساتھ حملہ کیا جانا غیر جمہوری حرکت تھے اور طلبہ الہیدہ فیتوں کو کم کرنے اور میس چارجز بھی کم کرنے کے لیے گدرشتہ تیس روز سے احتجاج کرنے پر بھی مرکزی حکومت اپنی ہر دھرمی دکھانا ٹھیک نہ ہونے کی بات کئی اور طلبہ کی پورامن طور پر نکالی گئے ریالی پر پولیس حملہ کرنا اور طالبات کو بھی نہ دیکھتے انہیں گھسیڑتے وی لے جا کر زخمی کرنا بہیمانہ حرکت تھے اور ایک سو بیس طلبہ پر فرضی کیسوں کو لگانی پر سخت برہمی جتائی اور کیسوں کو لگائے طلبہ کو فوراں ریہا کرنے بسورت دیگر ملک بھر میں شدیت کے ساتھ احتجاجی مظاہرے کرنے کا مرکزی حکومت کو انتبا دیا میندوڈی چریہ کاباتی دن میں تیورنگ کانڈی ستا ہونم یہ روزو انی یونسیڈ کینڈران لگل ایدہ دیکھ کینڈر بڑھو تو مدن مال بھاو جان انی جو پینچ جنگ کو سم ویدیاد 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 سمسیل پیریس کرنے جبیسی جس آرمور که اردو میڈیاب سرکاری سکول کی امارت خستہ طلبہ قوف کے سائے میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور اسکول میں بے شمار مسائل توجہ دینی والا کوئی نہیں طلبہ اولیہ طلبہ نہیں جتایا افسوس آرمور شہر کی محلہ زرات نگر 36 وی وارڈ میں اردو میڈیاب اسکول کئی ایک مسائل سے دو چار کوئی پرسانی حال نہیں اسکول کی بیلڈنگ خستہ حالی کا شکر کب ٹوٹ جائے پتہ نہیں آلیہ طلبہ نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کترہ رہے اس موقع پر اسکول ی ٹیچر نے میڈیا نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اردو میڈیاب اسکول میں جائے پتہ نہیں اسکول کے اطراف جنگل جھاڑیوں سے مچوں کی افضائش ہو رہی جس سے طلبہ کی تعلیم متاثر ہو رہی اسکول طلبہ کو بیٹنے کے لیے اسکول روم میں مشکلات پیش آ رہے اسکول ٹیچر رات صاحب نے کہا کہ اسکول کے لیے فنڈز دے تو تعمیری کام انجام دیے چاہ سکیں گے ریاستی وہ مرکزی حکومتوں کی جانب سے تعلیم کے لیے کروڑہ روپیوں کو کرش کیا جا رہا مگر زیرات نگر اردو میڈیم اسکول کا کوئی پرسانی حال نہیں شہر ہارمون سے اقلیتی سیاس قائدین ہر جماعت میں موجود تھے مگر ان کو اقلیتی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے زیرات نگر میں بھی عوامی منتخبہ نمائندہ موجود جو اقلیتی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں مگر مسلمانوں کے مسائل جن کے تو برقرار ہیں اولیاء طلبہ اور اسات زانی حکومت اور اعلیہ اہدیداروں سے مطالبہ کیا کہ فوری اردو میڈیم سکول کیلئے نئی بیلڈنگ تعمیر کروائے تاکہ زیرات تعلیم طلبہ کو کوئی نقصان نہ کروائے بیلڈ کھومت بیلڈ کوئی چکر كبی دنیا سکتے سکتے کھن کھا کھا تاکہ سکتے اینک چند کروائے کھن پی سکتے 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 پی سکتے گز گری کئی افراد سامپ دیکھتے ہی خوف وہ گھبرہ ہٹ اور باقلہ ہٹ کا شکار ہو جاتے ہی اور بھاکھڑے ہوتے ہی مگر ایک نوجوان سامپ دیکھتے ہی آسانی سے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئی ان ساپوں کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے زہریلہ سامپ ہو یا پھر ازدہ ہو آسانی سے پکڑ کر جنگلوں میں چھوڑ دیتا ہے اس نوجوان کے بارے میں خصوصی ریپورٹ سامپ کو دیکھتے ہی عوام تھر تھر کامتی ہے مگر ایک نوجوان سامپوں کو آسانی سے پکڑنے کے علاوہ ان کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے نظم عباد زلہ اللہ رڈی منڈل جانکم پیٹ کر رہنی والا پرشانت نامی نوجوان کسی بھی طرح کا سامپ کیوں نہ ہو آسانی سے پکڑ لیتا ہے اور یہ ترطیب وہ کسی سے بھی نہیں سکھا بلکہ خود سامپوں کو پکڑنے کی عادت بنا لیا اور سامپ جس جگہ بھی ہو فوراں اسی جگہ پہنچتے ہوئے سامپ کو ہاتھوں سے باہر نکالتا ہے اور کہیں بھی سامپ ہونے پر اسے معلومات دیتے ہی فوراں پہنچ کر سامپ کو پکڑ لیتے ہوئے متاثرہ قاندان کو رہت دیتا ہے اور سامپ کتنا ہی زہری لا کیوں نہ ہو آسانی سے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اسے دور جنگل میں لے جا کر چھوڑ دینا اس کی عادت سے بن گئے اور بچپن سے سامپ پکڑنے کی اس نوجوان کو عادت سے ہو گئے عام سامپوں سے لے کر ناک سامپوں وہ زہری لا سامپ کے علاوہ ازدہوں کو بھی آسانی سے پکڑ لیتا ہے گودشتہ ساتھ آٹھ سالوں سے سامپوں کو پکڑتے ہوئے جنگلوں میں لے جا کر چھوڑ رہا اور اپنی آبائی گاؤں میں ہی نہیں بلکہ اطراف و اکناف کسی بھی گاؤں میں سامپ دکھائی دیتی ہی عوام فوراں اسے اطلاع دیتی ہے اور بینا کسی اجرت لیے سامپ کو پکڑ کر جنگلوں میں چھوڑ دینے کی عادت بنا لیا اور سامپ کے ڈسنے کا شکار ہوئے افراد کسی بھی طرح کی باگلہٹ زاہر نہ کرتے ہوئے فوراں دواغنے سے روجو ہو کر علاج حاصل کرنے کا پرشانت نی مشورہ دیا اور زیادہ تر افراد سامپ کے ڈسنے کے بعد گھبراہٹ میں مبتلا ہو کر اپنی جن گوا دینے کی بات کی اور اس طرح بنا معاوضہ لیے قدمات انجام دینے والے پرشانت کو حکومت امداد دینے کی دیہاتوں کی عوام نے خواہش ظاہر کی موسیقی 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 اختتام خبر پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر ٹیرے سرکار کی عوامی فرا اسکی مات ملک میں مسالی عوام کو ہر موڑ پر سہولت دینی والی وزیر علا کے سیارے ایمیلی شکیل آمیر اقبال و آزاد کی میرا صحب کے بامقصد انوان پر جی آئیو کی جانب سے ہی طالبات کے لیے مخابلے اسلاف کی طارق کے معلومات ہی اصل مقصد آرمور اردو میڈیا سرکاری سکول کی عمارت بوسیدہ گرنے کے دہانے پر طلبہ خوف کے سائے میں تعلیم حاصل کرنے مجبور دیکھنے والا کوئی نہیں آریا طلبہ میں افسوس ساپ دیکھ کر ہر کوئی خوف زدہ ہوتا ہے اور بھاک کھڑا ہوتا لیکن ایک نوجوانی ساپ پکڑنا اور کھلنا اس کا شوق خاص ریپورٹ تو یہ تھی قبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید قبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی دے اجازت اللہ حافظ